اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کا افیشل یوٹیوب چینل ہے اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنی والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو محصول ہو سکے جزاکم اللہ خیر اسلام کی ایک بنیادی بات کہ زندگی کے ہر شعبہ میں اور زندگی کی ہر کیفتیت میں چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی مردی کے مطابق بھی اور اپنی خواہش کے خلاف بھی جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیر کی حضراتِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ ایسے ہی تھے اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں جو بہت بلند فرمایا اس کا ایک بہت بڑا سبب ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر مشروط بے حد و حساب تابداری اور فرما برداری تھی آج جو ہماری بربادی ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب اسی خوبی کا اُلٹ ہم میں ہونا ہے آج کے سبب میں میں اپنے اور آپ کے بیے مسلمان خواتین کے تین واقعات منتحب کر کے لائے ہوں وہ تینوں کے تینوں یا ان میں سے کچھ بات اللہ کی توفیق سے میرے ساتھ توجہ سے سمات فرمائیے شاید اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان کے نقش قدم پہ لے آئے پہلا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے محمد ابن سیلین رحمہ اللہ سے روایت کیا امِ عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بیٹا فوت ہوا جب بیٹے کی وفات کا تیسرا دن ہوا تو امِ عطیہ نے تو امِ عطیہ نے زرد رنگ کی خوشبو منگوائی اور اس کو اپنے آپ پر لگایا کب بیٹے کی وفات کے تیسرے دن اب ماں چاہتی ہے کہ بیٹے کے فوت ہونے کے تیسے جن بعد خوشبو کا استعمال کرے چاہتی ہے کوئی ماں اور اگر چاہتی بھی ہے تو عام طور پر خواتین پسند کرتی ہیں کہ ان کے بارے میں تأثیر یہ ہو کہ اس کو غم نے مار دیا کچھ ویسے غم زدہ ہوتی ہیں کچھ تکلق سے اپنے غم زدہ ہونے کا اظہار کرتی ہے امی عطیہ بیٹے کی وفات کا تیسرہ دے اور وہ سب کے روبرو خوشبو کا استعمال کر رہے ہیں ناجب کی بات ہے حیرانگی کا معاملہ ہے اور خود ہی اس حیرانگی کو دور کرتی ہیں فرماتی ہیں نحینا نحینا ان نحج اکثر من سلاس الا لزوج ہمیں منع کیا گیا کسی مرنے والے پر خامن کے سوا تین دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا کہنے کو آسان ہے ماں کے لئے بیٹے کی وفات معمولی حادثہ نہیں لیکن تین دن گزرنے سے یہ نوٹ کیجئے ابھی تین دن بھی گزرے نہیں تیسرا دن ہے اور وہ خوشبو منگوا کے اپنے آپ کو لگا رہے ہیں کیا ہم میں اور آپ میں کیا ہم حضرات و خواتین میں یہ ہے ہوگا تو خیر ہے وگرنہ وہی ہے جو ہم بھوگت رہے ہیں آئیے دوسرا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا حضرت زینب بنت ابی سلم رضی اللہ تعالی انہما نے روایت کیا ابو سفیان رضی اللہ تعالی ان کی وفات کی خبر آئی ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی ان کی وفات کے تیسرے دن زرد رنگ والی خوشبو منگوائی اور اپنی دونوں رخصاروں کو اور دونوں بازوں پر ملا تھا جب کی بات ابو سفیان کون ان کے ابا اور ابا بھی کوئی معمومی نہیں کافر تھے تو سردار مسلمان ہوئے اللہ کی رسول صلی اللہ سب نے سرداری دی زمانہ جاہیت میں بھی نامور اور مسلمان ہونے پر بھی اللہ نے عزت عطا فرمائے اب بیٹی کے یہ باپ کی کیا حیثیت ہے پچاس سالہ ساٹھ سالہ ستر سالہ عورت جب باپ کا ذکر کرتی ہے تو ایسے جیسے ننی بچی ہو گھر میں بوڑی خاتون اپنے بابا اس کی بات کا ذکر کرتی ہے تو کہتی ہے ہمارے گھر میں ایسے پچاس سال سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کر چکی ہے زندگی بسر کر رہی ہے اور باپ کی بات کرتی ہے تو کہتی ہے ہمارے گھر میں تریکھ کری اللہ تجھے ہدایت دے یہ گھڑ دی تیرا نہیں اللہ پاک نے بیٹیوں کی طبیعت میں یہ رکھا ہے کہ ان کے لئے باپ باپ ہے دس سالہ بچی ہو یا ستر سالہ بوڑی خاتون تو باپ بھی ابو سفیان جیسا اب ان کی وفات کو تیسرا دن ہے زردی والی خوشبو مگائی دونوں رخصاروں کو اور اور اپنے کلائیوں کو مل دیا اور حدیق کے سیاہ کو سباق سے نظر آتا معلوم ہوتا ہے سب کے سامنے تھا عجب کی بات تھی انہوں نے خود ہی فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت تھا نہ تھی اتنے بڑے باپ اور بڑا نبی ہو باپ کے مڑنے کے تیسے دن رخصاروں پر اور کلائیوں پر خوشبو ملنا اس کی کیا اس کی کیا طلب ہوگی لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ بسلم مجھے اس کی خوشبو کی کوئی ضرورت نتی اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ بسلم سیئنہ سنہتا لَا يَحِلُّ الْإِمْرَأْتِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ سَلَاث إِلَّا عَلَى زَوْج اَرْبَعْتَ اَشْفِرٍ وَأَشْرَ اَوْ كَمَا قَال صَلَوَاتُ رَبِّ وَسَلَامُ عَلَيْهِ فرمایا جس کی تفسیر یہ ہے خوشبو استعمال کرنے کا سبب یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تھا کسی عورت کے لیے جس کا اللہ پر ایمان ہو قیامت کے دن پر ایمان ہو یہ حلال نہیں یہ جائز نہیں کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سو کرے مگر خامد پر چار ماہ اور دس دن دو ہی واقعات پر اتفاہ کرتے ہیں خلاصہ اللہ کے لیے حضرات و خواتین اور میں سب کچھ لے کے جائیں دین یہ ہے اچھی طرح سجھے جائیں کتنی چاہی ہیرا پھیری کریں باتیں بنائیں کس کس کا نام لگائیں سب مکر و فریق اور یہ مکر و فریق روز قیامت کچھ کام نہ روز قیامت نہیں یہاں بھی کام نہیں آئے دن عذاب میں پیسے جا رہے ہیں ذلت کی گہرائیوں میں گر رہے ہیں اور ظالم ظلیل بھی کر رہے ہیں اوپر سے مار بھی رہے ہیں اور ہر قسم کی مار مار رہے ہیں کوئی ترس نہیں ترس کیسے ہو ہم اللہ کے باغی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نا فرمان ترس آئے تو کہاں سے آئے عظم کریں ارادہ کریں یا اللہ جو ہو چکا سو ہو چکا جتنے سانس باقی ہیں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنا ہے اور جو غلطی ہو چکی اموہ کریم اپنی رحمہ سے وہ مواب فرماؤ وآخر دعوانا عن الحمد للہ